نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقداتم من لسانی یفقہو قولی و جعلی وزیرم بن اہلی اللہم انی اسلکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا آمین سم آمین عصوہ حسنہ کے حوالے سے آج ہماری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے رشتداروں اپنے کرابتداروں اور رحم کے رشتوں کے ساتھ رحم کے رشتے ماں کے پیٹ کے رشتے خون کے رشتے یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق کا حکم قرآن میں بارہا دیا گیا اگر ہم دیکھیں تو رحم کے رشتوں کو جوڑنا جسے سلہ رحمی اور رحم کے رشتوں کو کاٹنا جسے قطع رحمی کہا گیا ہے اس کے بارے میں قرآن میں متفرق موقعوں پر تذکرہ کیا گیا سورہ بکرہ کی آیت نمبر ون سیونٹی سیون جسے ہم آیت البر کے نام سے جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے نیکی کا تصور سکھایا لَيْسَ الْبِرْوَانْ تَوَلُّ وَجُوْحَاكُمْكِ بِالْمَشِّكِ وَالْمَغْرِبُ وَلَكِنَّ الْبِرْوَ مَنَامَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِقَاتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَّبِيِّينَا وَآَتَ الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ زَفِ الْقُرْبَةِ ایمان ایمان مفصل کے بعد پہلی نیکی اللہ کی محبت میں مال کس کو دینا رشتہ داروں کو تو گویا بر کا تصور ایمان کے بعد رحم کے رشتوں کا حق ہے اللہ سبحانہ تعالی سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایٹی تری میں اپنے ایک عہد کا تذکرہ کرتے ہیں تو بنی اسرائیل کے ساتھ لیکن ہمارے ساتھ بھی وہ ہی ہے وَإِذْ أَخَذْنَ مِيْتَاقَ بَنِي اسرائیلَ اللہ کی ایک عبادت کی بندگی کرو ایک اللہ کی عبادت کرو پھر اس کے بعد والدین اور پھر اس کے بعد کرابتداروں کا حق سورہ نساء کے بالکل ابتدار میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں وَتَّقُ اللَّهِ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اللہ کا تقویٰ کرو اور اپنے رحم کے رشتوں کو درست رکھو سورہ نحل کی آیت نمبر نائنٹی اللہ نے واضح طور پر حکم اور منعی اِنَّ اللَّهَ يَأْمَرُوْ اور پھر آگیا آتا ہے وَيَنْهَا قرآن پورے کا پورا احکامات پر مشتمل ہے دوس اور ڈونٹس کرو اور یہ نہ کرو کے احکامات پر مشتمل ہے لیکن یہ قرآن کی سورہ نخل قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ نے پرناؤنس کر کے کہا ہے these are the three do's and these are the three don'ts highly specified concepts of do's and don'ts اللہ کا کٹیگوریکل حکم اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِ ذَلْقُرْبَةِ عدل احسان اور رشتداروں کو دینا سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل آغاز کے رکو میں فاسقین کے صفات بتائیں فسق کرنا مالا وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرُ اللَّهُ بِهِيَ يُوْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِلَرْز ان چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا فسقی صفت گویا آیت البر کو دیکھیں تو نیکی کا تصور اور نیکی کرنے کے لیے پھر گویا رحم کے رشتوں کا پاس کرنا سروری ہے اللہ کا اہد نبھانے کے لیے رحم کے رشتوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا ضروری ہے تقویٰ کے پیمانے پر پورا اترنے کے لیے صلح رحمی لازمی ہے اور اللہ کے احقامات سپیسفائیڈ احقامات کی اطاعت کے لیے بھی قطع رحمی سے بچنا ضروری ہے اور صلح رحمی صلح رحمی کریں گے تو فسق سے بچیں گے اور اگر قطع رحمی کریں گے تو فاسق کا لیبر لگا دیے جائیں گے یہ ہے صلح رحمی بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا رحم رحمان سے مشتق ہے اے رحم جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا رحم جو تجھے کاتے گا میں اسے کاتتوں گا ایک جگہ کتاتو ہوں ایک جگہ بتو ہوں کی الفاظ آتے ہیں یہ رحم کے رشتے اور ان کو کاتنا جنت سے خروج کا ذریعہ بن جائے گا آپ صلح علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنة قاطعن کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے لئے صادق الامین نے کہہ دیا جنت میں داخل نہیں ہوگا شافی محشر محمد صلح علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا جنت میں داخل نہیں ہوگا یاد رکھیے گا وہ ہوگا نہیں لا يدخل الجنة قاطعن اور آپ نے کچھ خبری دے دی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں وعصافہ ہو اور جو چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں فراخی ہو عمر لمبی ہو جائے مال زیادہ ہو جائے اسے چاہیے کیا کرے اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صلح رحمی کا طریقہ بھی سکھا دیا آپ نے فرمایا بدلے میں صلح رحمی مکمل صلح رحمی نہیں ہے یعنی عدلے کا بدلہ کرنا صحیح صلح رحمی کا طریقہ نہیں ہے کیسے ہے صلح رحمی جو آپ صلح رحمی میں کل بھی میں نے آپ کو حدیث بتائی آپ صلح رحمی نے فرمایا تھا نا مجھے سات باتوں کا حکم دیا کیا ہے ان میں سے چار کیا تھی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جھوڑوں یہ ہے صلح رحمی کا طریقہ How do we go about صلح رحمی جو مجھ سے کٹے میں اس سے جھوڑوں جو مجھے محروم کرے یا جو مجھے نہ دے میں اسے دوں جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے ماف کروں یہ ہے صلح رحمی کا طریقہ کٹنے والوں سے جھوڑنا نہ دینے والوں کو دینا اور ظلم کرنے والوں کو ماف کرنا آپ سے پوچھا کسی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کوش نستدار ہیں میں ان سے جھوڑتا ہوں وہ مجھ سے کٹتے ہیں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں میں انہیں ماف کرتا ہوں میں ان سے جھوڑتا ہوں وہ مجھ سے کٹتے ہیں میں نے در گزر کرتا ہوں مجھ پر زیادتی کرتا ہے میں کیا کروں آپ نے فرمایا تُو جو کر رہا ہے تُو کرتا رہ تُو جو کر رہا ہے تُو کرتا رہ تیرا ایسا کرنا ان کے موں میں راہ بھرنا ہے پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اضافہ فرمایا کہ جب تک تُو ایسا کرتا رہے گا تُجھے اللہ کی مدد آتی رہے گی ایک موقع پر سوال کیا گیا ایو اللہ ملو حب و ایلاللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا نماز وقت پر زکاة ادا کرنا اور رشت داروں کے ساتھ رشتوں کو جوڑنا نماز وقت پر زکاة کی ادائیگی اور رشتوں کو جوڑنا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والے عمل بتا دیجئے آپ نے فرمایا رشتوں کو ملاؤ بھوکوں کو کھلاؤ سلام کو پھیلاؤ نماز اس وقت پڑھو نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور حدیث نے آگاہ کر دیا کہ لوگوں کا حساب کتاب پیر اور جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے لیکن دو لوگوں کا حساب مؤخر کر دیا جاتا ہے جو آپ اس میں ناراض ہیں حضرت عیوب انساری نے بخاری اور مسلم کی متفق کو نے لے حدیث میں فرمایا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مومن بھائی سے تین دن تک ملاقات قطع کرے یعنی خفا ہو کے ناراض ہو کے کسی مومن بھائی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مومن بھائی سے تین دن کے لیے ملاقات قطع کرے جب وہ اس حال میں ملتے ہیں کہ ایک اپنا چہرہ ادھر اور دوسرا چہرہ ادھر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے اور پھر حدیث مبارکہ میں کتی بڑی خوشکبری آگئی آپ نے فرمایا کہ جس نے ترک نازہ کیا ترک کا مطلب چھوڑنا ختم کرنا to undo نازہ جھگڑا جس نے نڑائی جھگڑے کو ختم کیا اس نے جنت کے وسط میں سینٹر آف جنہ میں اپنا محل بنا لیا اور پھر حدیث کے الفاظ کہ جس نے ایک سال تک اپنے بھائی کو ترک کر دیا اس نے گویا اس کا خون ہی کر دیا جس نے ایک سال تک اپنے بھائی کو ترک کر دیا اس کے تعلق اس کا معاملہ اسے بول چال سلام علیک جس نے ایک سال کے لیے چھوڑ دی اس نے گویا اس کا خون کر دیا اس کا قتل کر دیا یہ ہیں رحم کے رشتے کچھ احادیث کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس نمونہِ قرآن ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے قانا خلقوہ القرآن اب تو نمونہِ قرآن اور اگر ہم دیکھیں تو قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں جس پر آپ نے بدر جائے اتم کمپلیشن اور پرفیکشن تک عمل کر کے نہ دکھایا رحم کے رشتوں کا معاملہ بھی بلکل اس سے بڑا چڑھا نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں آپ کے عصوہ میں آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کچھ واقعات آپ کا معاملہ آپ کے بہن کے ساتھ کیسا تھا وہ بہن جس کے لیے آپ نے امت کے بھائیوں کو کیا سکھایا آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین صدقہ نہ بتا دوں وہ بہن جو تمہارے پاس متعلقہ یعنی طلاق ہو کر یا بیوہ ہو کر لوٹتی ہے وہ تمہارے لیے بہترین صدقہ امت کے بھائیوں کو طلاق یافتہ یا بیوہ بہنوں کا حق شناس بنانے کیلئے پیغام دے دیا اور خود آپ کے بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بہن تو کوئی نہیں تھی ماں باپ شریک بہن بھائی نہیں تھے حقیقی بہن بھائیوں سے محروم تھے لیکن رضائی بہن کا ایک واقعہ موجود ہے غزوہ حوازن غزوہ بنو حوازن کے ساتھ جو مسلمانوں کا بنو حوازن کے ساتھ غزوہ ہوا مسلمانوں کو فتح شاندار فتح نصیب ہوئی اور وہ قیدی اور غلام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں تو راوی بتاتے ہیں کہ ایک خاتون تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی تھی گھورتی چلی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے راوی نے کہا کہ پہلے اس کی نگاہ میں ایک اجنبیت تھی کیسے پہچان نہیں رہی اور پھر اس کی اس کی نگاہ میں ایک اپنایت اور پہچان اور پھر محبت کی لہر آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا قریب ہوتی ہے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے وہ خاتون کہ آپ نے مجھے پہچانا اور پھر اپنی ایک علامت یا اپنی کوئی پوائنٹ آف ایڈنٹیفیکیشن بھی بتاتی ہے میں آپ کی وہی بہن ہوں جو سادیہ حلیمہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتی کہ میں ان کی بیٹی ہوں میں آپ کی رضائی بہن ہوں جو آپ کو اپنی گود میں جھولے دے کر کھلایا کرتی تھی راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کو اس کی علامت کے ساتھ پہچانا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے اور بہن نے اس موقع پر یہ تذکرہ بھی کیا بہت پیاری سی دعا ہے کہ بہن نے یہ تذکرہ کیا کہ جب میں آپ کو اپنی گود میں جھولے دیتی تھی تو میں آپ کے لئے یہ دعا کیا کرتی تھی یا ربنا بکی لنا محمدن یا ربنا بکی لنا محمدن حتی راہو یافن او امرن سمارہو سیدن مصودن وَأَقُبَّتْ عَدِعَ مَعَنْ وَالْحُسَّدًا وَعَاتِهِ عَزًّا يَدُو مُعْبَدًا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتا رکھنا کہ ہم ان کو جوان دیکھیں ان کو ایک منفرد سردار بنانا کہ ہم ان کو معزز اور عزت والا دیکھیں اور یا اللہ ان کے دشمنوں کو زلیل اور رسوہ کرنا اور یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عزت دینا جو قیامت تک کے لیے قائم رہے بہن کی دعا تھی بڑی طاقت ہے بہن کی دعا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھنا ہم ان کو جوان دیکھیں آپ کو پتہ ہیں اس طرح زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ساترہ سترہ قاتلانہ ہم لے ہوئے ہو سیونٹین اسیسنیشن اٹیمٹس بچا لیے گئے یہ کہیں بہن کی دعای تو نہیں تھی اللہ نے وعدہ پہ فرمایا تھا واللہ یاسمکہ من الناس پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی سرداری دی کیسی بزرگی دی مدینہ میں شفٹ ہوتے ہیں ہجت کر کے لیے جاتے ہیں وہاں کی حکومت مل جاتی ہے عوضہ مل جاتا ہے اقتدار مل جاتا ہے اور پھر دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد آپ کے دشمن آپ کی اداوت آپ کی بغز رکھنے والوں کا حال کیا حال ہوا کوئی بھی نہیں بچا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا انہ شانی آقا ہو والابتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن ابتر ہوں گے جڑکٹے ہوں گے جس جس نے دشمنی کی اس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا دشمنوں کو ڈھیر کر دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و سرفرازی دے دی گئی سرداری دے دی گئی حکومت مل گیا عوضہ مل گیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عزت دینا جو رہتی دنیا تک ہو اللہ نے کیا وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَذِكْرَكْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ذات ہوگا قیامت تک روح زمین پر جہاں آزان گنجے گی جہاں قرآن اور حدیث پڑھا جائے گا اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جاری ہوگا یہ بہن کی دعا تھی بہن کی دعاوں میں بہت تاثیر ہے میں جب بھی بہن کی دعا سنتی ہوں اور یہ دہراتی ہوں میرا ہمیشہ یہ دل کرتا ہے کہ میں اس لمحے پر کھڑے ہو کہ اپنے آپ کو بھی محاسبے کی دعوت ہوں اور آپ کو بھی کہ جب بہن کی دعا کی تاثیر اتنی ہے تو ہم سوچیں کہ کیا ہم بھی اپنے بھائیوں کے لئے دعا کرتے اپنے ماں باپ جائے ہوں اپنے بھائیوں کے لئے دعا کرتے خواتین تو اپنے بیٹوں کے لئے اور اپنے شہروں کے لئے تو دعا کرتی ہیں that's only being selfish enough ہماری زندگی کی خوشیاں ان کے ساتھ منصوب ہیں لیکن کیا ہم بے لائس ہو کے اپنے بھائیوں کے لئے دعا کرتے ہیں کتی دفعہ میرا ہاتھ میرے بھائی کی دعا کے لئے اٹھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دل کی تنگی سے بچ کے ان کے لئے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے بھائی جہاں بھی ہیں ان کے اسلام کو ان کے دین کو محفوظ رکھ اللہ انہیں دین عطا فرما اللہ انہیں اسلام عطا فرما اللہ ان کی عزت ان کی آپ رو کی حفاظت فرما اللہ ان کی ان کے گھر والوں کی عزت آپ رو اسلام اور دین کی حفاظت فرما اور یا حرم الرحمین ان کے گھر والوں کو ان کی آنکوں کی ٹھنڈک بنا دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گھروں کو خوش اور محبتوں کو کہبارہ بنا دیں یا حرم الرحمین ہماری دعایں ہمارے بھائیوں کے حق میں قبول فرما اور ہمیں کسرت سے ان کے حق میں اپنی جھولیاں پھیلانے اور اپنی زبانوں کو حرکت دینے کی توفیق عطا فرما راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بہن کی دعا سن کر کھڑے ہو گئے آنکھوں سے آسو جاری ہیں اور اپنی چادر ڈال کے اپنی اس بڑی بہن کو عمر میں بڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ڈال کے اپنی بڑی بہن کو اپنے پاس بٹھایا عطب ہے احترام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بہن کو اپنا دین پیش کیا رشتہ داروں عزیزوں اور رحم کے رشتوں کے ساتھ محبت کا خیر خواہی اور خلوص کا پہلا پہمانا ان کو دین پیش کرنا ان کو دین سکھانا ان کی دین کی فکر کرنا بہن کو دین پیش کیا بہن نے رضا اور رغبت سے اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے تم تم آنے لگا اور پھر راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت اور بڑی محبت اور احترام سے بہن کو مخاطب کر کے فرمایا بہن کیا میرے پاس رہنا پسند کروگی کیا میرے پاس رہنا پسند کروگی تو ہر طرح کی آرام اور اسائش سے سکون پہنچائی جاؤگی اور اگر اپنے قبیلے والوں کے پاس رخصت ہونا چاہوگی تو عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کی جاؤگی بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے قبیلے والوں کے پاس میرے اہل خانہ کے پاس واپس پہنچا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تین تین غلام ایک لونڈی چند بکریاں کچھ رقم نقدی اور پھر دھیر سی دعاوں اور محبتوں کے ساتھ اپنی بہن کو رخصت کر دیا نمونہ کیا ہے امت کے بھائیوں کے لئے بہت بڑا پیغام ہے سنت کا نبونہ ہے بہن کو دیکھیں تو چہرہ خوشی سے دھمک اٹھے بہن کو دیکھ کے خوشی ہو سرور ہو راحت ہو بہن کو پاس رکھیں تو سکون آرام اور راحت اور عزت کے ساتھ اور بہن کو رخصت کریں تو توفوں ہدیوں عزتوں عدب اور دعاوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمارے تعلقات میں خسن پیدا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ددیالی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق چچا چچی چچا کے بیٹے چچا کے بیٹی یہ نا ددیالی رشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا حضرت ابو طالب باپ کی طرح پالا شفقت محبت سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس دن بھی ہم بات کر چکے ہیں بہت وضاحت سے لیکن آپ کا اپنے اس شفیق اور اس محبوب چچا کے ساتھ طریقہ ان کا عدب احترام عزت محبت خلوص اور پھر اصل خلوص کا پیمانہ کیا تھا کہ وفات کے وقت تک ان کو دینِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں موت کا وقت ہے حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت بھی سنھانے پر کھڑے ہیں اور کلمہ پڑھنے کی ترخواست کر رہے ہیں یاد رکھئے گا رشتہ داروں عزیز و قرابت داروں کے ساتھ محبت کا سب سے بڑا حق کیا ہے ان کا سب سے بڑا استحقاق کیا ہے ان کو دین پیش کریں یہ محبت اور خلوص کا خیر قاہی کا سب سے بڑا تقاضہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت تک حضرت ابو طالب کو دین کی دعوت دیتے جا رہے ہیں حضرت حمزہ حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے لئے قبول اسلام کی دعا کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کریں یہ دعاوں کے توفے بھی دینے ہیں اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرتے ہیں غزبہ احد میں شخید احد ہوتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو چاہ رہی ہے بخشش کی دعا کر رہے ہیں قبر کے سنحانے کھڑے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ قصر سے جنازے کی نماز اتا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گا ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عن کی یتیم بیٹی حضرت امامہ مکہ کی گلی میں نظر آتی ہیں چچا فوت ہو چکے ہیں چچا کی یتیم بچی نظر آتی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم اس چچا کی یتیم بچی کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور اپنے سینے سے چمٹاتے ہیں اور بوسے لیتے جا رہے ہیں کتی محبت ہے چچا کی بیٹی کے ساتھ اور یہ محبت کے نمونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نمونے ہیں جو صحابہ اکرام کے اندر پر پاس سن ہوتے ہیں یتیم بچی کو چچا کی یتیم بچی کو سینے سے چمٹا کے آپ نے بوسے دیئے ایک نہیں دو نہیں تین تین صحابہ اکرام وہیں پہ درخواست کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو میں گوت لینا چاہتا ہوں اس کی کفالت میں کرنا چاہتا ہوں حضرت علی kھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بنتیں ہم ہیں میری چچا کی بیٹی ہیں مجھے دے دیجئے حضر زید بن حارس آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دینی بھائی کی بیٹی ہے مجھے دے دیجئے میں اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں حضر جعفر حضر جعفر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چچا ساتھ کی بیٹی ہے میں رکھنا چاہتا ہوں مجھے دے دیجئے ہاں پھر حضرت جعفر جعفر بن ابو طالب نے یہ بھی کہا کہ میرا بھی رشتہ ہے ساتھ میری بیوی حضرت اسمہ بنتے امیس بچی کی خالہ بھی ہے میرا حق دورہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو یہ بیٹی سومتی اور ساتھی فرمایا کہ ماں کے بعد خالہ کا حق ہے یہ وہ لوگ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کے طریقے کہ وہ لوگ وہ مکہ کے مر جو اپنی بیٹیوں کے گلے گھونٹے تھے اب اپنے چچازاد اور اپنے رشتہ داروں کی بیٹیوں کو یتیم بچیوں کو اپنے سینے سے لگانے والے تھے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اثر جو اس معاشرے میں نظر آتا ہے پھر آپ کے ایک اور چچا حضرت عباس حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ کے ساتھ تو معاملہ دیکھ لیا حضرت عباس آج بھی آفرودات پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ چچا ہیں جنہوں نے مکہ دور میں اسلام قبول نہیں کیا تھا مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بسد اس پر جمع اور ڈٹے رہے تھے یہاں تک کہ ایک عزوہ بدر میں بھی مشرگین مکہ کے لشکر کے ساتھ آئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ پہ شامل تھے مشرگین مکہ کے ساتھ قیدیوں کی شکل میں جب آتے ہیں تو کیا ہوا تھا قیدیوں کی شکل میں زخمی زنچیروں میں جکڑے ہوئے مسجد نبی کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہے قضبہ بدر کی رات ہے اتنا مشقت پر آت دن گزرا ہے صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچین ہے کروٹیں بدل رہے ہیں نیند نہیں آ رہی پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے ہم آپ کو بے چین دیکھ رہے ہیں مسترب دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لئے بہت بڑا پیغام دیا تھا آپ نے فرمایا تھا مجھے عباس کے کرانے کی آواز سونے نہیں دیتی مجھے عباس کے کرانے کی آواز سونے نہیں دیتی میں جتنی دفعہ میں جتنی دفعہ یہ واقعہ پڑھتی پڑھاتی سنتی سناتی ہوں دل ہال کھا جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں یہ وہ چچا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کٹڑ دشمن آپ کے ساتھیوں کی گردنے کٹنے کے ارادے سے آنے والا آپ کے ساتھیوں کا خون بہانے والا آپ کے اوپر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ دھانے والا آپ کی مخالفت کرنے والا چچا زخموں سے نڈھال ہے زنجیروں میں جکڑا ہوئے اور قرار ہے آپ کو اس کا غم آپ کو پریشان کر رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں سوچیں ذرا کہ ہم اب نشداروں کی خبرگیری کر رہے ہیں کیا ہمیں ان کے غموں اور ان کے دکھوں ان کی پریشانیوں کی خبر بھی ہے اور اگر خبر نہیں ہے تو ہم خبر لے بھی رہے ہیں اور جب خبر پہنچتی ہے تو کیا ہم پریشان بھی ہوتے ہیں کیا ہم کراتے بھی ہیں ان کو دیکھ کر کیا ہماری بھی راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں کیا ہماری بھی کبھی بھوک اڑتی ہے ہم کس پہ مانے پر کھڑے ہیں آخلاق کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیچانی دیکھ کر صحابہ اکرام نے کیا کیا صحابہ اکرام نے حضرت حضرت عباس کی بیڑیاں کھول دیں قرآنے کی آواز ختم ہو گئی آپ نے فوراں پوچھا کیا بات ہے اب آواز نہیں آ رہی حقیقت حال بتائی گے کہ آپ کے آرام اور آپ کی نیند کے خلل کی وجہ سے ہم نے عباس کہا کہ ان کی بیڑیاں کھول دیں آپ نے کیا فرمایا پھر پیغام میں میرے اور آپ کی لئے آپ نے فرمایا یا تو عباس کو بھی بیڑیاں پہنا دو یا سب کہتیوں کی بیڑیاں کھول دو یہ عدل تھا یہ عدل ہے یہ انصاف ہے رہم کے رشتوں کے معاملے میں آج ہماری زندگی میں کتنی نائنصافیوں اور کتنی بیت عدالیاں ہیں کچھ رشتہ داروں کو چھوڑتے ہیں کچھ رہم کے رشتوں کو ترک کرتے ہیں تو بالکل ہوا میں مولک کر کے چھوڑی دیتے ہیں بھولائی دیتے ہیں کٹی دیتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا رابطہ ہی نہیں ہوتا اور پھر کچھ کی طرف جھکتے ہیں تو ایسے جھکتے ہیں کہ نہ انصاف نہ عدل نہ اقتدال ان کے لئے ہر غلط کام ہو رہے ہیں ان کو راضی کرنے کے لئے ہر غلط کام ہو رہے ہیں ان کے لئے سفارشیں بھی ہو رہی ہیں ان کے لئے رشوتیں بھی دی جا رہی ہیں ان کے لئے ظلم زیارتی بھی برپا کیا جا رہے ہیں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی رشتہ داروں کے ساتھ خبرگیری بھی ہے محبت بھی ہے خلوص بھی ہے لیکن عدل کا طریقہ بھی چاری رہے گا یہی جزا ان کا اگلا دن پر دہرا لیجیے اگلے دن صبح حضرت عباس کے جسم پر بہت زیادہ زخم تھے خون بہ رہا تھا زخموں کی وجہ سے وہ سارے جنگ کے وجہ سے کرتا پھٹ گیا تھا زخم ننگے تھے کیا تھی ضرورت کہ کوئی کرتا پہنا دیا جائے تھا کہ زخم ڈھپ تو جائے کم از کم اتنے لمپے تھی کہ کسی کا precursہ بھی پورا نہیں آرہا تھا کس کا کرتا پورا ہے تھا عبداللہ بن عبی مرادی فکروں کے سردار نے اپنا курتہ نبی صلاح علیہ وسلم کے چچا کو دیا محسن ہو گیا چچا کا وفات کا وقت ہے عبداللہ بن عبی کا بیٹا آیا تھا عبداللہ بن عبی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فوت ہو گیا نفاق میں مر گیا بیٹے کو ملال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کے لئے اپنا کرتا دیں اپنے کرتا اتار کے دے دیا حضرت امہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں منافقوں کے سردار کو آپ اپنا کرتا دیں گے کفن کے لئے آپ نے کہا عمر احسانہ کو عبداللہ بن عوائی نے تو میرے چچا پر احسان کیا تھا جب میرے چچا عباس کو کسی کا کرتا پورا نہیں آتا تھا تو عبداللہ بن عوائی نے میرے چچا کو اپنا کرتا دیا تھا پھر کہوں گے ہم کہاں کھڑے ہیں یہ محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم تو اپنے محسنوں کی احسان کو مانتے ہی نہیں ہیں مان لیں تو ادا نہیں کرتے ریپے نہیں کرتے اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے محسن کا اطراف مان بھی رہے ہیں اور اس کا بدلہ بھی دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمارے روئیوں میں حسن اطاف فرما ہمیں اپنا محاصبہ کر کے اپنے روئیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق اطاف فرما اور پھر یاد رکھئے کہ یہ حسن سلوک ہی برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنے کا حسن سلوک ہی تھا جو وہ رشتہ دار وہ قرابت دار جو جانی دشمن تھے وہ چکری دوست بن گئے تھے حضرت عبداللہ حضرت عباس اور حضرت عبداللہ بن عباس پر کیسے اسلام لاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زور پاسو بن جاتے ہیں چچاؤں کے ساتھ چچا کی بیوی حضرت فاطمہ بنت عصد کے ساتھ بھی تذکرہ میں حسن کر چکی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں ماں کی طرح پالا تھا چچی کی وفات کا وقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں رہے ہیں ہائے میری ماں ہائے میری ماں میری ماں خود بھوکا رہے کے مجھے کھلایا لباس کی حاجت کے باوجود مجھے پہنایا اور پھر اپنا کرتہ دیتے ہیں اپنی چچی کی چچی کے کفن کے لیے اور خود اس کی قبر میں اتر کے دعا کرتے ہیں یہ ماں کی طرح کی چچی ہیں ان کے ساتھ اس نے صلوق ہے چچا ساتھ بھائیوں کے ساتھ صلوق کیسا ہے یہاں تو چچا ہی بھولا دیئے گئے پھوپیاں ہی بھولا دی گئیں وہاں چچا ساتھ بھائیوں کے ساتھ اس نے صلوق نظر آ رہا ہے حضرت علی چھوٹے سے بچے ہیں دین پیش کیا دین میں داخل کیا اور پھر اپنے ساتھ رکھتے ہیں چپ چپا کے بھی جب عبادتیں کرتے تھے تو ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے حجت پہ تشریف لے جا رہے ہیں امانتیں کس کو سونپی تھی اپنے اپنے اس قابل اعتماد چچا کے بھائی کو سونپی تھی اور پھر صرف امانتیں نہیں اپنی محبوب ترین بیٹی کس کو سونپی تھی وہ محبوب ترین بیٹی کی جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھمایا اپنے چچا ساتھ بھائی کے ہاتھ میں تھمایا اور ہاتھ تھما کے اپنی جسم کے ٹکڑے جیسی پیاری بیٹی کا ہاتھ تھما کے بیٹی کو کیا کہا تھا فاطمہ فاطمہ میں نے تیرا نکاح اپنے گھر کے بہترین مرد سے کیا ہے ان کے صفات کا اطراف ان کی بھنائیوں کا خیر کا تذکرہ ان کے ساتھ کرابتداری اور ان کے ساتھ رشتوں کو مضبوط کرنا مستحکم کرنا ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے ساتھ خرفہ ہو کے آپ پس میں کوئی ازواجی ناراض کی اور خفقی ہوئی ناراض ہو کے تو مسجد نبی میں چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت فاطمہ کے لیے تھے کچھ پریشان تھی آپ نے پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی مسجد ناراض ہو کے چلے گئے کسی شخص کو بھیجا کہ جاؤ دا کے دیکھو علی کہاں ہیں انہوں نے آ کے بتا ہے کہ مسجد نبی میں سوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو تلاش کرنے کے لیے آئے مسجد نبی میں حضرت علی زمین پر سوئے ہیں اور ان کے لباس اور ان کے سر کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے ہیں آپ کے سٹیٹس آپ کے پوزیشن کو یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ کے اندر آپ کا پوزیشن آپ کا سٹیٹس کیا تھا مسجد نبی کے فرش پر حضرت علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بالوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور بڑی محبت سے جگہ رہے ہیں اٹھو ابو تراب مٹی کے مت والے یعنی مٹی میں لیڑ کے لوٹ پوٹ ہو کے سوئے ہوئے ہیں تو نام بھی بڑی محبت سے اٹھو ابو تراب جاگو ابو تراب اور رضی اللہ علی کو بہت تسلی دیتے ہیں کہ یہ معاملہ میویا بیوی کے درمیان ہوتا رہتا ہے یہ چپکلش ہوتی رہتی ہے جاؤں اور آپ اس میں صلاح کر لو اور پھر ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں آپ کو فاطمہ زیادہ پیاری ہے کہ میں چچا کا بیٹا ہے بہت پیارا ہے کیا فرمایا تھا فاطمہ تم سے پیاری ہے تم فاطمہ سے زیادہ محبوب ہو محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے صفات کا اظہار ہو رہا ہے تربیتیں ہو رہی ہیں تذکیہ ہو رہا ہے اور پھر ایک موقع ہے صرف یہ نہیں کہ حضرت علی کے صفات کا تذکر ہے علی شہرِ خدا ہیں علی ان کا دروازہ ہیں میں نے اپنے گھر کے بہترین مرز سے نکاح کیا تم فاطمہ سے پیارے ہو صرف محبتوں کا اظہار نہیں ہے صرف تعریفیں نہیں ہیں صرف قصیدیں نہیں ہیں تربیت بھی ہے تذکیہ بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے پاس ایک دفعہ تشریف لاتے ہیں یہ سارے کام کرنے کے کام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈائیورس ریلیشنشپ دکھا دیا کہ سب کرنے کے کام ہیں حضرت علی کے پاس تشریف لاتے ہیں رضی اللہ تعالی ان کے پاس اور آپ فرماتے ہیں علی تم تحجت کیوں نہیں پڑھتے ہو تم تحجت کیوں نہیں پڑھتے ہو کچھ معایت نہ آتا ہے کہ سوال پوچھا کہ کہ تم تحجت پڑھتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روحیں اللہ کے پاس ہوتی ہیں اگر اللہ بھیج دے تو ہم بیتاروں کے پڑھ لیں ہاں فرماتے ہیں کہ انسان بڑا جھگڑا لو پیدا کیا کیا ہے تو یہاں دیکھیں کہ ایک چچا کے بیٹے یہ اپنے داماد کی تربیت ہو رہی ہے خوب سے خوب کرنے اور بہتر سے بہتر دین عبادات محبت کے ساتھ تعریف کے ساتھ پوزٹیو پوٹنسیئیشن کے ساتھ تانے تشنے شکوے شکایت ناراض کی خف کی جلی کٹی سنا کے نہیں یا اپنی علمی برطری ثابت کر کے نہیں کتنا خوبصورت طریقہ ہے کتنا اچھا طریقہ ہے پھر اگر ہم دیکھیں تو ایک اور چچا ساتھ بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس کے بیٹے ہیں یہ تو وہ خشکسمت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ سے متفرک موقعوں پر ایک بڑی خوبصورت دعا ملی دعا کونسی وہ جس کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا میں یورداللہ ہو خیرن کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے اس کو دین کا فہم اور علم دیتا ہے یہ وہ دعا تھی بڑی پیاری دعا حضرت عبداللہ بن عباس کی ولادت کا وقت تھا تو ماں نے کیا کیا حضرت عباس نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا ان کی والدہ نے اسلام قبول کیا ہوا تھا بیٹے کی ولادت پر چھپ کر کے لاکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا بیٹا والدہ نے معاملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچہ تہنی کے لئے رکھا گیا گھٹی جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور چبائی اپنے لعاپ دہن کے ساتھ بچے کے تعلومے حضرت عبداللہ بن عباس کے تعلومے لگائے اور ساتھ دعا کی اللہم فکی خوفی دین اللہ اس کو دین کا علم دینا اس کو دین کا علم دینا اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس نے جب اسلام قبول کیا تو اپنے والد کے ساتھ ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر دعا کی اللہم فکی خوفی دین اللہ اس کو دین قائم دے آپ سمجھ آیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کرنے کی سنت کیا ہے تو آئیں دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین توفہ اور بہترین حدیعہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے وہ کیا ہے وہ دعا کا توفہ ہے آپ کسرس سے یہ دعائیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پھر دعا بھی کس کی ان کے دین کے ان کے اسلام کی ان کے دین کے علم اور فہم کی دعا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فکر ہے اپنے عزیزوں اپنے قرابتداروں کا محبت ہے قرب ہے اپنایت ہے جھولی میں رکھ رہے ہیں ان کے بچوں کو سینے سے چمٹا رہے ہیں ان کے بچوں کو دعائیں دے رہے ہیں محبت کر رہے ہیں ان کو دین کی ترغیب دے رہے ہیں اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھی آپ کو بتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کیا تھے بہت بڑے مفسر قرآن لیکن اب کیا ہے حبر الامہ سکولر آف دو امہ حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق تو یہ کہ چچا کے بیٹے ہیں اندر ایک اور دوہرہ تعلق بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت محمونہ کے بھانجے بھی تھے مطلب حضرت عباس کی بیوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ یہ آپس میں بہنے بھی تھیں گویا چچا ساتھ بیٹے بھی ہیں اور بیوی کے بھانجے بھی ہیں بیوی کا بھانجہ تو بڑا تنازے والا رشتہ ہوتا ہے آج کے معاشر میں حضرت عبداللہ بن عباس اپنے بچپن کا ایک واقعہ بتاتے ہیں بخاری میں میں نے اور آپ نے بھی پڑھا جس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحجد کی کیفیت بھی پتا چلی کہتے ہیں کہ میری میری خالہ کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی اور میں بھی ان کے گھر میں تھا آپ کو میں نے کتنی دعا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کی حجرے کتنے چھوٹے کتنے تنگ کتنی تھوڑی سپیس تھی ارے گھروں میں جگہ تھوڑی تھی دلوں میں بہت جگہ تھی اتنے تنگ گھر میں جس زوجہ کے پاس باری تھی وہاں پہ بھانجہ بھی موجود ہے لیکن رات کو قیام کر رہے ہیں دل بہت کھل لیتے نگاہوں میں بہت وسط تھی وہی کیفیت جو اللہ نے قرآن میں فرمائی جو دل کی تنگی سے بچ گیا وہ فلح پا گیا حضرت عبداللہ بن عباس وہیں پہ رات کو قیام کر رہے ہیں اور طویل حدیث ابو خاری کی جس میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کیسے میں حجرے میں سو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ سرحانی کی جانب تھی اور میں ان کے پائنٹی کے جانب تھا اور کیسے آپ مدنائٹ پہ اٹھے اور آپ نے سورہ اپنی آنکھیں ملیں پھر آپ نے سورہ علمران کی دس آیات پڑھیں پھر آپ نے اس چھاگل سے غضو کیا آپ قیام کیلئے کھڑے ہو گئے یہ یہ اثر ہے اپنے قرابتداروں چھٹے چھٹے نننے ننے رشتداروں بچوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ رات کی قیام میں کھڑا ہو گیا اور پھر میں بائیں جانب کھڑا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے پکڑ گئے اپنی دائیں جانب کر دیا تو کتنی محبت ہے کتنی اپنائیت ہے اپنے چچازاد سے اپنی بیوی کے بھانچے کے ساتھ دل میں کوئی تنگی نہیں ہے محبت ہے قرب ہے اپنائیت ہے ان کی تربیت ہے ان کی نظمان نمازوں کی ان کے تحجد تک کے طریقے ان کو سکھائے جا رہے ہیں یہ اس محبت اور اس شفقت کی تربیت تھی کہ یہ سارے آپ کے زورے پازو بن گئے تھے سارے آپ کے شہدائی بن گئے تھے آئیدین کی دعوت دینے والوں کا حال ہے کہ بجائے اس کے کہ پرائیوں کو اپنا بنایا جائے آج دین کے دعائی اپنی بد اخلاقیوں اور اپنی بد زوانیوں کی وجہ سے اپنوں کو اپنا دشمن بناتے نظر آتے ہیں میں حقیقتاً آپ کو کہوں کہ آج دین کے دعوت دینے والوں اور قرآن کے طالب علموں کی اپنی بدمزاجیاں اپنی تلخیاں اپنی بد اخلاقیاں اپنوں کو اپنوں سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں علم کا تکبر عمل کا تکبر عبادات کا تکبر جب رشتہ داروں پہ جھاڑا جائے گا تو اپنے دور ہو جائیں گے اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے دور اس لیے ہو رہے ہیں کہ شاید وہ ہمارے دین کو پسند نہیں کر رہے ہیں نہیں اپنے گربان میں جھانکے کہ ہماری زیادتی اور ہماری تلخی تو ان کو دور کرنے کا ذریعہ اور وجہ نہیں بن رہے اڑوا بادام مت بن جائیں کہ وہ آپ کو تھوک دیں ان کے لئے مفید بنیں ان کے معاون بنیں ان سے محبت کریں خلوص کریں حکمت سے دعوت دیں انشاءاللہ مومن جب میکنٹ بنتا ہے تو لوگ اس کے طرف کھینچے چلے آتے ہیں ایک اور چچا ذات بھائی حضرت فضل بن عباس حضرت عباسی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کا موقع ہے کتنا امپورٹنٹ ایوینٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حجت الودا کے موقع پر آپ کی اونٹنی پر ردیف کون ہے ردیف کس کو کہتے ہیں جو پیچھے کی سواری حضرت فضل بن عباس اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک خاتون آئی بہت خوبصورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب دے رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ریلائز کیا کہ فضل بن عباس اس خوبصورت خاتون کو گھور گھور کے دیکھتے جا رہے ہیں آپ نے کیا کیا آپ نے فوراں حضرت فضل بن عباس کا چیرہ دوسری طرف پھیر دیا رویہ کیا ہے کتا کچھ نظر آ رہے ہیں رشتداروں کے ساتھ اپنایت کتنی ہے محبت کتنا ہے قرب کتنا ہے ان کو کتنی توجہ دی جا رہی ہے کتنی اہمیت دی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود ایک رشتدار کو اپنے چچا کے بیڑے کو اپنے پیچھے بٹھایا ہے کہ آپ کی اہمیت ہے توجہ ہے امپورٹنس ہے آج جیسے داروں کو اہمیت نہیں دی جاتی اپنی خوشیوں اپنی ترقیوں اپنی کامیابیوں میں کیا ہم انہیں اپنے ساتھ دیکھے جاتے ذرا سا کوئی غریب ذرا سا کوئی uneducated ذرا سا معاشری طور پر کمزور وہ بیستی کا ذریعہ بن جاتا ہے اس کو ہم شن کر دیتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو ہم own up کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس موقع پر بھی یہ طریقہ نظر آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حق سچ کی تربیت بھی خالت بات پر ان کو روکا بھی جا رہا ہے محبت سے تانی تشنے نہیں دیئے ڈانٹا ڈھمکا نہیں کچھ کرٹیسائز نہیں کیا بڑی محبت سے بس چہرہ پھیر دیا تربیت بھی جاری ہے تسکیہ بھی جاری ہے حلال حرام جائز نجائز حدود اللہ کی تربیت دی جاری ہے لیکن انداز ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے کتا پیارہ اور کتا مصبت ہے اور پھر صرف چچا کے بیٹے نہیں میل اور انٹیڈ معاشرہ نہیں ہے جہاں ہم نے دیکھا کہ چچا کا تعلق ہے وہیں چشی کا حق بھی دیا جہاں بہن کا تعلق ہے وہاں بھائی کے حق بھی دیئے رضائی بھائی کو بھی گوشت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جہاں چچا کے بیٹوں کے ساتھ تو اس نے سنو کہا چچا کی بیٹی حضرت امیہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حق دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فتح مکہ کا موقع ہے آپ کو بتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح مکہ کتنا بڑا ایونٹ تھا آٹھ سال پہلے مکہ کی بستی سے نکالے گئے آٹھ سال کے بعد واپس آ رہے ہیں کتی زبردست کامیابی کانکویسٹ آف مکہ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا تھا جب فتح آ جائے گی تو یہ کام کرنا مہمربل تھی قرآن میں مہمربل بنائی گئی اتی زبردست فتح آج کا کوئی اتنا بڑا کانکرر ہوتا اس کے پاس وقت رہتا آپ نے چچا کی بیٹی کا آپ کے دروازے ہر وقت اپنوں کے لئے کھلے رشتہ داروں کے لئے عورتوں کے لئے مردوں کے لئے سب کے لئے کھلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے لا تصریف علیکم اليوم کسی پر کوئی پکڑ نہیں آپ نے اعلان کر دیا ہے ابو سفیان کے گھر میں جو رہے گا وہ ہم سے امان پائے گا امہ ہانی آ جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے گھر میں فلاں فلاں کو پناہ دے دی ہے لیکن میرے بھائی علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تلوار سوند کے کھڑے میں اور وہ کہہ رہے میں اس کا سر اڑا دوں گا میں نے جس کو امان دی اس کو امان دیں آپ نے فرمایا جس کو امہ ہانی نے امان دی اس کو ہم نے امان دی اللہ اکبر کتنا وقت ہے کتنی اہمیت دی جارہی ہے کتنا توجہ دیا جارہا ہے کتنی سپیس دی جارہی ہے کتنے دروازے کھلے رکھے جارہے ہیں what time of his life آج ہمارے دروازے اتنے کھلے ہیں آج ہمارے وقت ہماری صلاحیتیں ہمارا سبکچھ اتنا available اور میسر ہیں she just walks on to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم tells him کہ اچھا میں نے امان دی آپ بھی دیں کیا ہم سے ہمارے رشتدار ایسے دھون سے کچھ demand کر سکتے ہیں اور پھر صرف یہی نہیں خواتین اسلام کا احترام ایک چچا ذات بہن کا احترام اپنے گھر کے افراد اپنے گھر کی رشتدار خواتین کا عدب اور احترام اور ان کی رائے کو اہمیت دی جارہی یہ سارے کیا ہیں یہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیالی رشتداروں کے ساتھ کے تعلقات چچا چچی چچا کا بیٹا چچی کی بیٹی سب کا درجہ آپ کو نظر آ گیا لیکن ویری پتھانٹکلی ہمارے ماشرے میں اس کے بلکل برخلاف طریقہ ہے چچے کو چاند کہتے ہیں یا مامو کو چاند کہتے ہیں چندہ ماما ہوتا ہے چاندہ ماما ہوتا ہے کہ چاند چچا ہوتا ہے اگر میں رائمنگ دیکھوں تو چاند چچا زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے تو کافی ردیب میں بھی وہ زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن اب کیا کریں ماں کو تو چاند ماما ہی لگے گا مائے بچہ تو دین بھی ماں کا لیتا ہے محبتیں بھی اس سے کرتا ہے جسے ماں محبت کرتی ہے بولی بھی ماں کی بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے ماں تو نانی کرتی ہے اگر اس کے دل میں ننیال کی محبت ڈالتی ہے ضرور ڈالے نا 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 نہیں مامو خالہ ضروری ان کی محبت ڈالنی ہے لیکن ان کی محبت ڈالنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے گھر آنے کی نفرتوں کا زہر تو نہیں ڈالنا اتنا زہر اگل دیا جاتا ہے اور میں یہ ایک طفعہ نہیں آپ بچیاں ہیں میں آپ کو بھی سمجھا رہی ہوں جو خواتین ہیں میں ان کو بھی سمجھا رہی ہوں یاد رکھئے گا وہ ماں جو اپنے بچوں کے دلوں میں ان کے ددیال کے رشتوں کے خلاف زہر ڈالتی ہے وہ اس بچے کی بترین دشمن ہے وہ نانی جیسی دادی جیسی دعائیں کرنی والی شہر جس کی زندگی کا مقصد ہی کچھ نہیں اس پوتے پوتی کے لئے دعائیں کرنا تھا وہ دادا جیسا شفیق اور محسن وہ چچا جیسا اور پھپی جیسے ٹوٹ کے محبت کرنے والے ان سے محروم کر دے گی محبت تو میرے معاشرے میں کسی قیمت پہ نہیں ملتی محبتیں انمول ہیں نہیں ملیں گی رشتیں نہیں ملیں گے اتنی محبت والے رشتوں سے کسی کو خائف کر دینا متنفر کر دینا اس کے خلاف زہر ڈال دینا یہ بترین عمل اور اس بچے کے ساتھ بترین دشمنی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور ہماری بیٹیوں کو ان غلط رویوں سے بچنے اور محبتیں بانٹنے والی خواتی نے اسلام بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ صرف اپنے ننیال کے ساتھ نہیں اپنے ددیال کے ساتھ ددیال کے ساتھ نہیں اپنے ننیال کے ساتھ بھی نظر آتا ہے کیونکہ عدل تو اللہ کا مطالبہ ہے نا اور عدل کرو چاہے اس کے ذات میں تمہارے اپنے اشتداری کیوں نہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے حوالے سے تو آپ کو بتا ہے نا محسن بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہ جو میکے والے تھے وہ مدینہ میں تھے اور وہ بالکل چھوٹی عمر میں میکے والوں کو ملنے کے لیے لے کے گئیں تھی تو واپسی پہ ابوا کے مقام پر باقی زندگی مکی دوہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ننیال والوں سے اپنی والدہ کے میکے والوں سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن جب ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے کہاں جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے اپنے ننیالی گاؤں کی بستی میں قیام کیا تھا یہ ان کی حق شناسی تھی یہ پیغام تھا امت کے لئے یہ عدل کرنا ہے اپنے ننیال اور ددیال کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم کے رشتوں کا پیغام عدل ہے اپنے میکے اور سسرال کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں اور اپنے چچازاد اپنے ننیالی نہیں اپنی بیوی کے رشتوں تمام ازواج متحرات کے اگر رشتے دیکھیں تو کتنے خوبصورت ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ہے حضرت خدیجہ تلقبرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب بھی بکری کا صدقہ کیا جاتا تھا حضرت خدیجہ تلقبرا کی ایک بہن مدینہ میں ہجرت کر کے آئیں تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی قبول کیا تھا اور آپ کی مدد بھی بہت کی تھی محسنہ بھی تھی محافظہ بھی تھی دونوں کی تو جب یہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بھی بکری کا صدقہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے سٹینڈنگ آرڈر پروٹوکال سٹینڈر آرڈر تھا کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ تلقبرا کی بہن کے ہاں وہ گوشت دے جا جاتا تھا اور حضرت خدیجہ کی بہن ایک دفعہ آئیں اور دوسرے کمرے میں تھی ان کی آواز آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہ وہ محبت وہ عطب وہ احترام اور پھر حضرت اسمہ بنت بکر کس کی بہن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اب دیکھئے گا کہ ایک سالی کے ساتھ طریقہ کیا ہے سالی ہے نا آج ہمارے معاشرے میں کتنے یہ ڈیفکلٹ ریلیشنشپس ہیں اور ان چیزوں کے ساتھ کیسے تعلقات ایک دل کی دوری اور ایک خائف ہونے کے روئی ہیں حضرت اسمہ بنت بکر کے ساتھ اتنی محبت کا طریقہ اور ایک ہی اتنی اپنائیت سی بھی اور پھر اس ساری اپنائیت کے ساتھ ان کی تربیت جاری ہے تربیت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ محبت ہو ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ابن ماجہ کی حدیث ابو دعوت کی حدیث کہ حضرت اسمہ بنت بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں تشریف لاتی ہیں کہ ان کے سر کے اوپر جو اوڑنی تھی وہ باریک تو بٹا تھا آپ صلی اللہ اسمہ میں اپنا چہرہ ادھر کر لیا اس لیے نہیں کیا کہ سالی گھر میں آ گئی تھی اس لیے کیا تھا کہ وہ قیفیت پسندیدہ نہیں تھی آپ نے اپنا چہرہ مباریک اس طرف کر لیا اور آپ نے فرمایا کہ اسمہ اسمہ کسی عورت کیلئے جائز نہیں کہ جب وہ بالک ہو جائے تو اس اور اس آپ نے فرمایا ہانزہ و ہانزہ اور اشارہ کیا اپنے چہرے کی طرف اور اپنے قلائے کی اوپر جار انگلیاں رکھے کہ اسے زیادہ کچھ ظاہر کرے تو تربیت ہے یہ آپ اس میں ایک قرب ہے ایک بے تقلفی ہے ایک اپنایت ہے ان سے محبت ہے اور بے اندہ بے تقلفانہ انداز میں ان کی تربیت ہے ایک اور موقع ہے حضرت اسمہ بنت بکر ہے کچھ مال دے رہی ہے لیکن وہ پوٹلی میں مال گنتی ہیں دیتی ہیں روکتی ہیں چھوڑتی ہیں اسمہ گن کے نہ دے اللہ پہ گن کے دے گا اسمہ روک نہ لے اللہ پہ روک لے گا کتنا ایک بے ساختہ سا تعلق ہے اور پھر حضرت اسمہ بنت بکر کس طرح یہ لوگ ریلیٹ کرتے تھے اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کے لیے اویلیبل ہوتے تھے حضرت اسمہ بنت بکر کی والدہ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام قبول نہیں کیا تھا یہ کافر رہی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت سے پہلے طلاق بھی دے دی تھی ہجرت کر گئے حضرت ابو بکر اور ان کی اہل خانہ حضرت اسمہ حضرت عائشہ سب مدینہ آ گئے اب یہ کافر مشرق خاتون تھی تو والدہ ہی نا یہ حضرت اسمہ کو بیٹی کی اداسی میں مکہ سے مدینہ ملنے کے لیے حضرت اسمہ کو علاقات کے لیے آئیں اور حضرت اسمہ کیلئے کوئی توفے بھی لائیں اس میں بتا چلتا ہے حلوہ بھی لائیں حضرت اسمہ نے باری روک دیا میں تو نہیں بیٹھنے دوں گی آپ کو اپنی چار پائی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں تو آپ نے دیکھیں کتنا حق سچ مشورہ دیا یہ ہے کرنے کے کام یہ ایویلیبلیٹی اپنی ہونی ضروری ہے ہر وقت اپنے رشتہ دانوں کے لیے مشورہ بھی حق سچ دینے آپ نے فرمایا کہ اسمہ تو ان سے مل بھی ان کو اپنے بستر پر بھی بٹھا ان کے حدیعے بھی قبول کر اور اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیشا تو یہ وہ طریقے اب پھر وہ میں اسے پڑھ رہی تھی کہ حضرت حفظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمائے حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر وہ ایک خواب دیکھتے ہیں اور اپنا خواب آکے وہ فرما دیں کہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی عمر کے تھے نا اور دیکھیں کہ کتنا نازوک سا رشتہ ہے سالہ آج کے معاشرے میں بڑا ٹرکی رشتہ ہوتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سالے کا تعلق کتنا محبوب سا تعلق ہے اور کتنا بے ساکتا اور کتنا کلوز بانڈ اور کتنی اپنایت کا تعلق ہے کہتے ہیں کہ میرے سامنے بہت سے لوگ میں چھوٹی عمر کا تھا اور بہت سے لوگوں کو خواب آتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سناتے تھے تو میرا دل میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے بھی کوئی خواب آئے اور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سناوں اور ایک دن میں مسجد نبی میں سویا اور میں نے خواب دیکھا اور پھر خواب کیا تھا خواب کے دو حصے دو مختلف عدیسوں میں آتے ہیں ایک کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک ریشمی ٹکڑا ہے اور میں نے اس کو تھاما ہے اور وہ مجھے جنت میں اڑاتا لیتا جا رہا ہے اور دوسرا پھر میں نے دیکھا کہ دو لوگ کہیں آتے ہیں دو شخص اور کہیں آتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں اور مجھے لے کر جاتے ہیں اور مجھے ایک گول سی چیز ہے پیازہ کہ جو مجھے اس میں ڈال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں جب یعنی جہانم کی جو چرخی ہے اس میں مجھے ڈال دیتے ہیں اور میں اسے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ خواب سنایا تو فرماتے ہیں کہ عبداللہ تو بہت اچھا آدمی ہے لیکن تیری فضیلت میں اضافہ ہوگا اگر تو تحجد پر عامل ہو جائے کتنا محبت بھرا ایک تعلق ہے اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ ایک سالہ آپ کے پاس آ کے آپ کو بتاتے ہیں سناتے ہیں خواب بتاتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے اتنی فرینکنس ہے اتنی بے تکلفی ہے آپس میں محبت کا اتنا پیارا بندھن ہے تو کوئی آ رہا ہے کوئی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگز کوئی ہارڈ فیلنگز نہیں ہے تو کوئی اٹھ کے آ رہا ہے اور پھر اس کو ان کو بھی حضرت علی کی دنہ تحجد کا مشورہ دے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم کتنے واقعات جتنے بتاتے چلے جائیں آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ایک سے ایک خوبصورت واقعات ہیں اور یہ سارے کے سارے واقعات دنیا دی طور پر ہمیں وہ سورہ نحل کیا حکم وعیتہ ایزل قربا اپنے رشتہ داروں کو دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو محبت خلوص عدب احترام خیر خواہی اچھے مشورے رہنمائی دعائیں حدیعے توفے اپنا وقت اپنی توجہ سب کچھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی یہ دینے کا حکم اللہ کا حکم اور دینے کی سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ ہمیں بھی دل کی تنگی سے بچ کے اپنے قرابت داروں کو یہ سب کچھ دینے اور اللہ کی حکم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا لا تزیقلو بنا باندہ اس حدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانا قل اللہم و بحمد کا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستخبرو کا و نتوبو علیک آمین سم آمین